بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میٹر سبسٹانس مکسچر اینڈ ایٹس ٹائپ سے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میٹر کیا ہوتا ہے میٹر جو ہوتا ہے اینیٹھنگ دیکھیں میس اینڈ آکوپائی سپیس is called matter یعنی ہر وہ چیز جس کا ماس ہو اور وہ جگہ گھیرتی ہو تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں میٹر ہمارے اردگرد بے اتخاشہ ہمیں چیزیں دکھنے کو ملتی ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹ میس ہوتا ہے وزر ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جگہ گھیرتی جیسا کہ چیئر ہے اگر آپ چیئر کو دیکھو تو ایک مقصود جگہ گھیرتی جتنے سائز کی وہ بنی ہوتی ہے اور اس کا ویٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ میٹر ہو گیا ہے اسی طرح ہماری باڈی جو ہے ہمارا جسم ہے اس کا بھی میس ہے اور ہم بھی جگہ گھیرتے ہیں مطلب ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہم جگہ ضرور گھیرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ یہ بھی میٹر ہیں اسی طرح چیئر اسی طرح پینسل اسی طرح جو ہے وارٹر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹر ہیں نیکسٹ ہے فارمز آف میٹر مادے کی کتنی حال سے ہوتی پہلی ہم جو دیکھتے ہیں امومن ہمارے اردگرد اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ سالیڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو مٹیریل ہمارے پاس ہے وہ سالیڈ ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے لیکوڈ اس کے بعد جو ہے وہ مٹیریل لیکوڈ یعنی کہ جیسے پانی ہے دودھ ہو گیا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے اردگرد گیس جیسے ہماری ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ گیس جو سلنڈروں میں ہم بھرواتے ہیں وہ بھی گیس ہے نیچرل گیس فیول کے طور پر بھروائی جاتی ہے اکسیجن جو ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں یہ ہسپیٹلز بغیرہ میں تو یہ ساری کی ساری گیس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک نئی جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سٹیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلازما اور یہ کونسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ چوتھی مادے کی حالت ہے زیادہ تر تو یہ تینوں ہی ڈسکس ہوتی ہیں یہ بہت ریئر ہے تو جو کہ سن اور سٹار جتنے ہیں ہمارے ان سب میں جو ہے وہ سارے کے سارے پلازما سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سبسٹینس سبسٹینس کیا ہے کہ پیور میٹر ایز کارڈ سبسٹینس جب بھی کوئی آپ کسی خالص چیز کو لیتے ہیں وہ سبسٹینس کہلاتی ہیں یعنی کہ ہر شیئر جو خالص حالت میں ہو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ ایٹیز سبسٹینس تو اب دوسرا اس میں کہا ہے کہ ایٹیز ڈیفینیٹ اٹومک کمپوزیشن کہ یہ مختلف قسم کے جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص کمپوزیشن ہوتی ہے ان کی کوئی خاص بناوٹ ہوتی ہے اور وہ سارے مل کر جو ہے وہ اس طرح سے پھر کیا بنا دیتے ہیں سبسٹینس ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ اگزیمپل ہم دیکھیں کہ جیسا کہ گولڈ پیور فارم میں گولڈ ٹھیک ہے کاؤپر آئرن شوگر ہو گیا سوڈیم کولورائیڈ ہو گیا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سبسٹینسز ہیں کیونکہ یہ سارے پیور حالت میں ہمیں مل سکتے ہیں نیکسٹ ہے مکسٹر مکسٹر کیا ہوتا ہے کہ two or more elements اور سبسٹینس مکس اپ without any fixed ratio by mass they form مکسٹر کہ جب دو یا دو سے زیادہ چیزیں جب دو یا دو سے زیادہ چیزیں جو جو کہ elements بھی ہو جائیں یا سبسٹینس ہو جائیں وہ آپس میں ملتے ہیں ان کی کوئی fix ratio جو نہیں ہوتی by mass fix ratio by mass سے مراد یہ ہے کہ ہمنا جتنا جو ہے وہ ایک material لیا اسی کے مطابق دوسرا material لینا ہے ماب کر بلکل exact values جو ہے وہ ہم نے لگانی ہے تو اس کو ہم کہتے ہوتا ہے fixed ratio لیکن mixture میں without any fixed ratio ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے mixture جب بنانا ہے تو کسی قسم کی کوئی fix composition نہیں لینی next types of mixture types of mixture میں there are two types of mixture پہلی types جو ہے homogenous mixture دوسری type جو ہے heterogeneous mixture پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ homogenous mixture کیا ہوتا ہے homogenous mixture a mixture having uniform composition throughout is called homogenous mixture ایسا mixture جس کی composition جس کی بناوٹ ہر طرف uniform ہو یقصہ ہو ہر جگہ یقصہ ہو تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ homogenous mixture ہے it has only one phases کی ایک ہی حالت ہوتی ہے اب example میں دیکھیں example سے آپ کو clear ہوتا ہے air اب ہم اگر air کو دیکھتے ہیں تو جہاں بھی ہم ساس لیتے ہیں جہاں بھی ہم جائے تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ air کی composition سیم ہے petrol جو ہے وہ چاہے آپ جو ہے وہ کسی اور city سے ڈلوالے یا کسی اور petrol pump سے ڈلوالے تو اس کی بھی composition ہمیشہ سیم رہتی ہے natural gas یہ جو گھروں میں ہم gas جو ہے وہ burn کرتے ہیں کھانا بغیرہ پکانے کے لیے تو اس کی بھی composition fix ہے اسی طرح copper sugar solution مطلب یہ کہ ایسا mixture جو آپ کو ہر جگہ یقصہ ملے جس کی properties ہر جگہ یقصہ ہو اس کو آپ نے کہہ دینا ہے کہ it is a homogenous mixture ساتھ آ جاتا ہے heterogeneous mixture دوسری type جو ہے heterogeneous mixture کیا ہے a mixture having non uniform composition is called heterogeneous mixture ایسا mixture جس کی composition ایک جیسی نہ ہو یعنی کہ وہ مختلف قسم کی composition different different ہو تو it has true اور morphosis یہ دو یا دو سے زیادہ حالتے ہو سکتی ہیں جیسا کہ اگز اگز ہمارے پاس ہے milk ٹھیک ہے دودھ ہے اب آپ دیکھیں دودھ کو اگر آپ تھوڑے دیر رکھ دیر دیر تو آپ دیکھتے کہ اس میں جو ہے وہ ہم واضح طور پر جو یہ بھی لائدہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح فوڈ پروڈکٹ جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہوتی یہ ہیٹروجینیس مکچر ہوتی ہم ان میں کوئی یونیفارم کمپوزیشن نہیں ہوتی سوئلہ ہوگی ہماری زمین اب زمین جو ہے وہ ہر جگہ ایک نہیں ہے کہیں ریتیلی زمین ہے کہیں پہ چٹانی زمین ہے کہیں پہ زرخیز زمین ہے کہیں پہ جو ہے تو یہ بھی ایک ہیٹروجینیس مکچر اسی طرح وڈ ہے لکڑی اب ہر درخت کی جو لکڑی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ بھی اب راکس چٹانے کچھ نرم ہوتی ہے کچھ بہت زیادہ ہی ہارڈ ہوتی ہیں چٹانے اسی طرح وارٹ اور سینڈ مکچر پانی اور ریت کا مکچر بھی ہیٹروجینیس مکچر ہے اگر آپ پانی میں ریت ڈالتے ہے تھوڑے دیر ہلاتے ہلانے کے بعد آپ دیکھتے پھر وہ دوبارہ نیچے بیٹھ جاتی تو یہ سارے کے سارے کیا ہے ہیٹروجینیس مکچر ہے جزاک اللہ جی اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو سبسکرائب میرے چینل اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دی جائے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا